موسیقی السلام علیکم میں ڈاکٹر محمد سبیل افریدی آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آپ لوگوں کو ڈاکٹر محمد سبیل افیشل میں خوش اندید کیاتا ہوں مجھے کئی لوگوں نے فون کیے ورسپ کیے ایمیل کیے میسیج کیے کہ آپ ہمیں یہ سٹینیس کلورائیڈ کے بارے میں بتا دیں پہلے بھی آپ نے بتایا تھا لیکن پھر ہماری سمجھ میں نہیں آیا تھا اس کی قیمت بتائی یہ کہاں سے ملتے ہیں کیسے ملتے ہیں اور اس کا استعمال کا مقصد کیا ہے تو لہٰذا میں آپ لوگوں کے لئے سٹینیس کلورائیڈ رہیں اس کا وضاحت کر دیتا ہوں اور اس سے میں تین ایکسپیرمنٹ آپ لوگوں کے لئے کر دیتا ہوں اور اس کو بہت ایزی بنا دیتا ہوں آپ لوگوں کے لئے آپ لوگوں کو ہر جگہ آویلیبل ہو میں آپ لوگوں کے لئے اس کو اس طرح ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ سٹینیس کلورائیڈ کے لئے کبھی پریشان نہیں ہوں گے یہ سٹینیس کلورائیڈ جیسے ہم گولڈ ٹیسٹ کرتے ہیں گولڈ شیک کر کے بلیک کلر کا بن جاتا ہے تو وہی چیز ہے اور اس کو ٹین کہتے ہیں ٹین کلورائیڈ یعنی قلغی اردو میں اس کو کلغی کہتے ہیں اور یہ اس کا جو سٹینیس کلورائیڈ مختلف نام لوگ لیتے ہیں اس کا تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ابھی یہ سب کچھ بتا دوں گا اور تین طریقوں سے میں اس کو بناوں گا ایک جو ریڈی میڈ ملے گا دکانوں سے ایک آپ خود گر میں بھی بنا سکتے ہو ایسے طریقہ بتاؤں گا کہ گر میں بھی بنا سکتے ہو اگر دکان سے لوگیں تقریبا یہ کوئی پانچ چیہ ہزار روپی کلو پڑ جاتا ہے مہنگا پڑ جاتا ہے اور اپنے گر میں بھی بنا سکتے ہو میں وہ سارے سورسز آپ کو بتا دوں گا کہ کہاں سے ہوتا ہے لہٰذا ویڈیو پوری طرح سے دیکھ لینا سکیپ نہیں کرنا تو میں اس گرمی میں آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں آپ لوگوں کو پسینے میرے نظر آ رہے ہیں لیکن مجھے پیٹا سے ایک دوست نے میسیج کیا تھا دلی سے خالد بھائی نے فون کیا تھا اس طرح ویٹنام سے بھائی نے فون کیا تھا امریکہ کے ٹیکساس سے کلیفورنیا سے ورجینیا سے مختلف لوگوں نے مجھے ویٹس اپ کیے لہذا میں ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بلکہ ساری جو لوگ انشیز میں ٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے لیے بنا رہا ہوں تو ابھی میں آپ لوگوں کو اس کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ اس کی اہمیت کیا ہے اب اس کی اہمیت یہ ہے مسئلہ آپ کے ساتھ اس طرح کی سلوشن پڑھ ہوئی ہے اور آپ سے بھول گئی ہے کہ اس میں گولڈ والا کون سا ہے اور دوسرا کون سا ہے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا تو اس ٹیسٹ کے ذریعے پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ گولڈ والا ہے یا ویسے خالی ہیں اس طرح کی کچھ گولڈ سٹیٹس میٹیریل آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کو اس میں پتا چلے گا کہ اس میں کون سا گولڈ والا ہے اور کون سا اس میں سے خالی ہے اس میں سے تو اس ٹیسٹ کے ذریعے پتا آپ کو چلے گا ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے تین ترکوں سے اس کے بنانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ یہ سٹینیس کلورائٹ کیسے بنتا ہے یہ سولوشن یہ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پہلے سے پہلے بھی میں نے دکھایا تھا یہ کرسٹل فارم میں یہ کچھ سٹینیس کلورائٹ پورڈر ہے میں اس میں ڈال دیتا ہوں یہ ہو گیا اس کے بعد پہلے میں آپ کو دیسی طریقے سے بنانے کا بھی طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کو آسانی سے یہ ملے گا اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال دیتا ہوں یہ تھوڑا ساف پانی ہے یہ ساف پانی میں نے اس میں ملایا تو یہ سولوشن بن گیا تو اب یہ ہم معلوم کر دیں کیا یا کون کون سا سولوشن جو پڑے ہوئی ہے اس میں گولڈ ہے یہ فلٹر پیپر ہے اور اس کے ذریعے ہم ابھی اس کو چیک کرتے ہیں پہلے یہ چیک کرتے ہیں لیکن یہ خالص ایکواریجیا ہے اس لئے کہ مجھے تو پتہ ہے لیکن آپ لوگوں کے تسلیق کیلئے ہم کا ٹیسٹ کروا دیتے ہیں بلکل نیگٹ جو آ رہا ہے کچھ نہیں اس میں یہ ایک ہوئے ہیں اب یہ دوسرا اس میں کچھ ادھر ادھر کی چیزیں ملے ہیں لیکن چیک کر دیں کہ ٹیسٹ آئے گا یا نہیں اس میں بھی کچھ نہیں ہے اس کو چیک کرتے ہیں اب یہ والا سلوشن دیکھتے ہیں کہ اس میں ملے گا یا نہیں اس میں گولڈ مل گیا ریکشن ہو گیا دیکھتے ہیں کافی اچھا خاصا سلوشن دیکھتے ہیں نمبر وائز ہم نے ایک کا ٹیسٹ کیا پھر اس دوسرے کا ٹیسٹ کیا یہ تیسرے کا پازٹیو آگیا اس میں گولڈ ہے تو اس چیز کی اہمیت یہ ہے اس کی ایک اور اہمیت بتا دیتا ہوں کہ وہ بڑا انٹرسٹنگ اہمیت ہے مثلا آپ کے پاس اس طرح کی میٹھیریل آگئے وہ تو کیسے معلوم کر گئے کہ یہ اس میں گولڈ ہے اس میں گولڈ کوٹنگ ہے مثلا ہم نے یہ سلوشن ادھر رکھ دیا اب یہ ایک واریجیا ہے اس پہ ایک واریجیا کا ابھی ہم مثلا یہ گولڈ پلیٹیٹ کچھ میٹھیریل ہم چیک کرتے ہیں کیا باقی اس پہ گولڈ کی پلیٹنگ بھی ہے یا نہیں یہ ایک واریجیا ہے ہم نے اس پہ تھوڑا ایک ذرہ لگا دیا تاکہ اس پہ جو کوٹنگ ہے وہ کھا جائے گا پھر ہم اس پیلٹر پیپر کے ساتھ اس کو لگا کے تھوڑا وہ کھا جاتا ہے پھر ہم اس پہ ہم اس کو چیک کرتے ہیں ہاں چلوئے اس پہ ہم نے یہ لگا دیا ہم اس کے اوپر یہ سٹینیوز کلورائٹ ڈالتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کالا ہو جاتا ہے یا نہیں کالا نہیں ہوا مقصد یہ کہ اس کا کوٹنگ جو ہے ہلکا ہے ہم دیکھتے ہیں کوئی اور بٹن اٹھا لیتے ہیں یہ جکٹ والے بٹن ہے جو جکٹ پہ لگے ہوتے ہیں اس پہ ہم تھوڑا ایک واریجیا لگا دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ریزلٹ آتا ہے اب تھوڑے دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس کو ایک واریجیا کھا جائے بس ایک واریجیا کے ساتھ تقریبا اس کا ریکشن ہو گیا ابھی ہم نے اس کو ادھر رکھ دیا اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سٹینیس ڈالتے ہیں واؤ دیکھ لیے سولوشن سے خوبصورت آ گیا اس کا ٹیسٹ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ اس طرح میٹیریل معلوم کرسے تھے اس پہ گولڈ نہیں ہے اس پہ گولڈ ہے یہ اس کا ٹیسٹ ہے اور یہ اس کا ٹیسٹ ہے دونوں کا یہ اس پہ گولڈ تو کیسے طرح نظر آ رہا ہے کہ کتنا گولڈ ہے اس میں اب میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس سے کس طرح بنتا ہے لوگ پریشان ہوگے کہ ابھی مجھے کہاں سے ملے گا آسان طریقہ میں بتا دیتا ہوں یہ ہے ایک وائر جو ٹین وائر ہے کلری کا تار ہے ہارڈ ویر کے دکان پر مل سکتا ہے اور الیکٹریشن کے دکان پر بھی مل سکتا ہے ابھی میں اس کا آپ لوگوں کے لیے یہ سولوشن بنا دیتا ہوں پھر چھیک کرتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کے ساتھ آئے ہیں یہ سولوشن ہم لیتے ہیں یہ کلائی ہے یعنی ٹین وائر ہے ٹین کا وائر ہے جو ٹانکہ لگانے کیلئے استعمال ہوتا ہے یہ ہارڈ ویر کے دکان سے مل سکتا ہے اور یہ الیکٹریشن کے دکان سے بھی مل سکتا ہے ابھی اس کا ہم یہ سولوشن بناتے ہیں اور پھر چھیک کرتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ ریزلٹ کے ساتھ آئے تو اس کے بنانے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کیسا ہے جتنی وزن کا یہ ڈال دیتے ہو اتنی میلے لیٹر ہائیڈرو کلوری کیسیڑی نے نمک کا تضاب ڈالنا اور کوئی قریباً تیس پاچیس مینٹ اس کو پکانا مطلب یہ کہ اس میں ڈیزال ہو جائے بس اتنا اس پہ چھلے رکھ کر گرم کرنا ہے اس لئے کے ویسے اگر رکھو گے کافی دن رکھنا پڑے گا پھر ڈیزال نہیں ہوگا تو ہیٹ کے ذریعے جلدی ڈیزال ہوتا ہے اب میں یہ شروع کر دیتا ہوں بیکر میں ڈالنا اس کو یہ تقریباً ہے کوئی پچاس میلی گرام ہے تو اس میں ہم پچاس میلی لیٹر نمک کا تضاف ڈال دیں گے یا اسا کر دیتے ہیں کہ سارا خراب نہیں کرتے تھوڑا سا ہم کرواتے ہیں اس لیے کہ آپ لوگوں کو تو ٹیسٹ کروانا ہے ہمیں تو ٹھانکے کے لیے استعمال ہوگی نہیں ضرورت ہوگی ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ کے لیے استعمال کریں تاکہ آپ لوگوں کا تسلیح ہو جائے ٹیسٹ یہ ہو گیا ٹین میں اس کو تقریباً انداز سے کر دیتا ہوں انداز سے یہ ہوگا یہ اتنا مقدار کافی ہے یہ قریباً ہوگی دس پندرہ گرام تک ہوگی تو ہم اس کو اس میں کھاڑ دیتے ہیں تاکہ جلدی ڈیزال ہو جائے اب یہ کٹ گیا اس میں ہم یہ قریباً دس گرام ہے اس میں ہم دس میلیلیٹر ہیڈروکلوری کے سے ڈال دیں نمک کا تضاب یہ نمک کا تضاب ہم نے اس میں ڈال دیا دس میلیلیٹر ہیڈا زیادہ وہ بھی اکم کر دیں نمک کا تضاب ہم اس کو جولے دے رکھیں تاکہ جلدی ڈیزال ہو جائے موسیقی 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 اب یہ فیلٹر ہوا پھر ہم اس چھوٹی پیکر میں اس کو ڈال دیتے ہیں تھا کہ ہم نے تھوڑے مقدار میں بنایا تھا اس کا سلوشن تیار ہوا اب اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ تیسٹ رپورٹ دیتا ہے یا نہیں ہم یہاں سے گولڈ پلٹنگ والا ایک بٹن اٹھا دیتے ہیں جس پہ اچھا خاصا گولڈ پلٹنگ ہوا ہے اور اس پہ ہم توڑا سا ایک واریجیا اس پہ توڑا سا ایک واریجیا ڈال دیتے ہیں یہ ایک واریجیا ہے انہیں 3 part of hydrochloric acid and 1 part of nitric acid when maxed it became an ایک واریجیا now we see that اب اس کا آغاز پہ لگا دیں گے پھر چیک کرتے ہیں اس کا ریزلٹ کے کیسا ریزلٹ آتا ہے بس یہ کافی ہے ہو گیا آج اس کو ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ کتنا گولڈ ہوگا اس پہ یہ سلوشن ہم ہم نے تھوڑا سا بنایا ہے ڈال دیتے ہیں ایک کترہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسا ریزلٹ دیتا ہے تو آپ کے گھر کے قریب کی سٹور یعنی ہارڈ ویر کے دکان اور الیکٹرک سٹور سے آپ کا سٹینیس کلورائیڈ یعنی ٹین کلورائیڈ کا سلوشن اس طریقے سے تیار ہوتا ہے پھر بھی ہو سکتا ہے کچھ دوست کچھ ویور پریشان ہوں گے کہ یہ تو بھی مشکل سے ملتا ہے میں ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ہر گھر میں ہر جگہ ہر کباری کے پاس ملتا ہے اس سے بھی آپ لوگ یہ سلوشن بنا سکتے ہیں اور اس کے بنانے کا میں صرف طریقہ بتا دوں گا اس لئے کہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے تو اس وجہ سے میں اس کا طریقہ بتاتا ہوں خود بنا لیں اب یہ ٹیسٹ ہو گیا یہ کلی ہے جو ٹانکے کے لئے استعمال ہوتا ہے الیکٹریشن جو ہوتے ہیں الیکٹرونک کا کام جو کرتے ہیں موبائل بناتے ہیں یا کوئی اور چیزیں بنا دیں اس سے ٹانکہ لگوا دیتے ہیں تو یہ ہے ٹین اور اسے ہم نے بنا لیا ٹین کلی ریسولوشن ابھی اگر آپ پریشان ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو نہیں مل رہے ہیں اور یہ یہ سٹینیس کلی رائے جو فرسٹل ہے یہ بھی نہیں مل رہے ہیں تو آپ پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں کو یہ تو مل رہے ہیں ہر جگہ مل رہے ہیں اس پر جو یہ لگا ہوا ہے ٹانکہ یہ ٹانک ہے جو لگے ہوئے ہیں آپ یہ دے سکتے ہیں یہ کلائی ہے اور یہ ٹین ہے آپ ان میں سے یہ ہٹا دیں اس طرح بیکر میں ڈال دیں اور برابر وزن کے اس میں مطلب میلی لیٹر کے حساب سے اگر یہ دس گرام ہے مثلا تو دس میلی لیٹر اگر چالیس میلی لیٹر ہے تو چالیس میلی لیٹر ہائیڈرو کلوری کے سرسے ڈال کر تقریباً آدھا گھنٹر تک اوبالیں آپ والنے کے بعد اس کو فیلٹر کر کے تو آپ کا سلوشن تیار ہے پھر آپ نے لیے اس طرح اس طرح کی چھوٹھے پیتلوں میں بھر دیں پھر اس کا کچھ ٹائم ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایکسپائر ہوتا ہے پھر نیا نیا بناتے رہوں مثلا اس پر بہت زیادہ لگا ہوا یہ دیکھوں جب کوئی ناری مستری ہوتا ہے وہ تو بہت بڑے بڑے ٹانکیں لگا دیتے ہیں تو وہ ڈون لو آپ کے لیے آسان پڑھے گا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا آپ کے لیے گھر کے قریب ہی سلوشن بنانا باقی امید ہے آپ بیور کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہ کس طرح ہوتا ہے باقی رہ گئی ہو یہ کریسٹل جو یہ سٹیننس کلورائٹ کے کریسٹل ہے انشاءاللہ اگر زندگی میلی اور مجھے موقع مل گیا تو یہ کریسٹل بنانے کا بھی طریقہ میں آپ لوگوں بتاہوں کہ یہ کریسٹل کیسے بنتے ہیں یہ ٹین کلورائٹ سے یا ٹین سے جو ہیں ہم نے ایک کریسٹل کیسے بنایں گے انشاءاللہ اس پہ بھی میں اپ تک سیلی ویڈیو بناوں گا لیکن پھر حال میرے مصرکیات بہت زیادہ ہے کام زیادہ ہے تو اسے جیسے میں اپنی بیور سے کبھی کبھار معذرت بھی کھرتا ہوں کہ ٹین نہ ملنے کی جیسے کئی لوگ مجھے بولتے ہیں کہ رین پہ ویڈیو بناو پروسیسر پہ ویڈیو بناو یہ موبائل کار دے بناو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا جتنے بھی چیزیں میں سامنے آئیں گے انشاءاللہ میں ایک ایک پہ باری باری بناتا رہوں گا اور آپ لوگوں کی لئے پیش کرتا رہوں گا اور آپ لوگوں سے وہیسی طرح کے جب پہلے میں آپ لوگوں کو درخواست کر رہے تھا وہی درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹس کریں اور جو لوگ میرے چینل پہ پہلے سے سبسکرائب ہے ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور لہٰذا یہ چیز کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں ایسے تو اس میں کچھ اس کو نہیں ملتا اگر ایسے ہو گئے نا تو یہ فری آف کواست ہے ہمیں خوشی ملتی ہے اور آپ لوگوں کے لئے در سے دعائیں نہیں کرتے باقی آپ لوگ اس طرح کا انگلی استعمال کر کے اس سے سبتھرہیف کریں و السلام موسیقی